بسم اللہ و السلام علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم لاہوری ایر سٹیٹ کے یوٹیوب چینل سے چودہ ایم شہد رفیق پلس نائن ٹو تھری ڈبل ٹو فور ٹریپل ٹو زیرو سکس ٹو ویورس آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ریگارڈنگ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے ہے کہ آئیدر ہمیں ابھی انویسمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ہم لوگ مارکٹ کے ٹرنڈ کے اوپر بات کریں گے کہ آج کا جو مارکٹ کا ٹرنڈ ہے پولٹیکل سوچیشن کی وجہ سے وہ کہاں پہ سٹینڈ بائی ہے ہولڈنگ ٹائم پیریڈ کہاں پہ ہے ہمیں فائلز میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا پلوٹس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ جو پولٹیکل سوچیشن ہے اس کے اوپر آج کا کیا ٹرنڈ ہے دیکھیں پولٹیکل سوچیشن آپ کو پتا ہے کہ ایٹھ تو فیبری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی اس کا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ ضرور آئے گا چاہے وہ عمران خان آتا ہے چاہے وہ نواز شریف آتا ہے وہ کوئی بھی پارٹی آتی ہے لیکن ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ جو ہے نا وہ مارکٹ کے اوپر ضرور آئے گا چونکہ پچھلے دو سال سے ڈیٹھ سے دو سال سے مارکٹ کے اوپر نیگٹیویٹی ڈاؤنور ٹرنڈ آیا ہوا تھا جو کہ پچھلے دو تین ماہ سے آکے آلموسٹ سٹیبل ہو چکا ہے اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں تو میں اپنی ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے بائنگ کا اس ٹائم پہ بالکل بائنگ بنتی ہے چونکہ آپ پروپٹی کو لور اینڈ پہ بائنگ کر رہے ہیں اپر اینڈ پہ بائنگ نہیں کر رہے ہیں آپ سیف بائنگ کر رہے ہیں اگر میں ایک چھوٹا سا اوور ویو دوں اپنی تمام ویڈیوز کا تو آپ آلموسٹ پچھلے تین چار سال سے جہاں سے مارکٹ سٹارٹ ہوئی تھی آپ آج بھی اسی پوائنٹ پہ ہی دوبارہ سے بائنگ کر رہے ہیں بٹ اس ٹائم پہ آپ کا ہولڈنگ ٹائم پیریڈ جسٹ میکسیمم دو سال کا ہوگا دو سال میں انشاءاللہ آپ کو سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ منیمم ڈبل کین بھی پوسیبل ہو سکتی ہے ماؤنٹ انشاءاللہ اب اگر ہم بات کریں کہ آپ کو بائنگ فائنگ میں کرنی چاہیے یا پلوٹس میں کرنی چاہیے تو جی ہاں لہوریل اسٹیٹ آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہے کہ آپ فائنگ میں اس ٹائم پہ بائنگ کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ فائنگ میں ڈپ زیادہ آیا ہے اس کمپیر ٹو پلوٹس کے جو کہ آن گراؤنڈ ہیں چاہے وہ آف گراؤنڈ ہیں چونکہ پلوٹس کی پرائسز آلموسٹ مچور ہو چکی نہیں ہے ڈپ آیا ہے فیز سیون میں بھی آیا فیز سکس میں بھی آیا فیز ایٹ میں بھی آیا فیز نینٹ پریزم میں بھی آیا تو تمام آن گرنڈ پلوٹس کے اندر ڈپ آیا بٹ اتنا ڈپ نہیں آیا جتنا کہ ڈی ایچ اے کی فائلز کے اندر آیا ہے پہلے تو ہم لوگ آپ کو رکمنٹ کر رہے ہوتے تھے کہ آپ ڈی اے چے کوئٹا میں جا سکتے ہیں ڈی اے چے گجرہ والا میں جا سکتے ہیں ڈی اے چے بھاولپور میں جا سکتے ہیں ادر دن تمام ڈی اے چے میں ہم لوگ رکمنٹ کر رہے ہوتے تھے بٹ اس ٹائم پہ ڈی اے چے لاہور ہم لوگ سٹرونگلی رکمنٹ کر رہے ہیں چونکہ یہ بہت بڑی مارکٹ ہے تیرہ فیزز ہیں یہاں پہ اپری سیشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں اب اگر میں بات کروں ونس اگین وہی بات میں ریپیٹ کرتا چلوں کہ فائلز میں ہی بائنگ کیوں بنتی ہے اگر میں چھوٹا سا کمپیریزن کروں تمام ڈی اے چے کی فائلز کا تو فیزز ٹین مینیمم میکسیمم پرائیسز پانچ مرلہ کی اگر میں بات کروں تو میکسیمم فارٹی فائیو پہ گئی تھی آج آپ کو مینیمم لور انڈ کی بات کروں تو تھری ملین پہ آئی تھی آج آپ کو تھرٹی تھری لاکھ میں ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ کو چکے ویڈیو بنا رہے ہوتے تمہارے مائنڈ میں بہت زیادہ چیزیں جنب سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں چونکہ ایک کلائنٹ کہہ رہا ہوتا کہ ایک لور انڈ پہ چیز گئی تھی تو اس سے بھی نیچے جائے گی تو بھائی اب اس سے نیچے نہیں جائے گی ایک لور انڈ آتا ہے پھر ایک اپر انڈ آتا اپر انڈ آنے پہ ایک کریکشن ہوتی ہے پھر ایک لور انڈ پہ جس پر ہٹ کر رہی ہوتی ہیں دوبارہ سے مارکٹ اس پرائیس پہ نہیں آتی ہے چاہے وہ پانچ مرلہ ہے دس مرلہ ہے ایک کنال ہے دو کنال ہے چار مرلہ کمرشل آٹھ مرلہ کمرشل وہ کوئی بھی سائزز ہیں لور انڈ سے مارکٹ میں دوبارہ سے کریکشن آئی ہے ڈپینڈز آن سائز پانچ لاکھ روپے سے لے کے بیس پچیس لاکھ روپے تک کا انکریز آیا تو آج بھی بائنگ بنتی ہے چونکہ میکسیمم پرائیس سے اگر لور انڈ پہ آئی تھی تو لور انڈ میں منیمم دس سے پندرہ پرسن کا انکریز آیا بٹ ابھی بھی آپ کا ایٹی ٹوئیٹی فائی پرسن کا انکریز آنا باقی ہے تو آج کی ڈیٹ میں بھی جو ہے وہ پرائیسز میں تمام فائز میں ڈی ایچل ہور میں ٹین میں تھرٹین میں پریزم کے اندر بائنگ بنتی ہے اب ایک چیز اور جو میں موسٹلی کلینٹس کو بتا رہا ہوں تو آج میں ویڈیو میں بھی وہ چیز بتا رہا ہوں اب آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں گے کہ آپ نے ایک اماؤنٹ ٹو ملین میں ٹری ملین میں بائے کی تھی تو میکسیمم پرائیس میں اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں یا آپ نے ٹوئیٹی ملین میں ایک چیز بائے کی تھی اپنا میکسیمم پرائیس سے کو پانچ دس لاکھ روپے نیچے کا آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ یار میں نے اس ٹارگٹ پہ آکے اپنی چیز کو سیل آف کرنا ہے اپنی فائل کو میں نے سیل آف کرنا ہے پھر میں نے آن گرونڈ پراؤڈ کے اندر جانا ہے آن گرونڈ پراؤڈ میں آپ فیس ایم میں بھی جا سکتے ہیں فیس نائن پریزم میں بھی جا سکتے ہیں بٹ میں موسٹلی رکمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ فیس نائن پریزم کو اپنے مائن میں رکھیں چونکہ فیس نائن پریزم میں ٹو ٹو ٹری ملین کا جمپ آیا ہے ڈپینڈز آن لوکیشن پہ آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس میں کچھ اور تھوڑا سا ڈپ آئے بٹ اتنا زیادہ ڈپ نہیں آئے گا بٹ چونکہ آپ اپنی فائل کو میکسیمم پرائس کو پر سیلنگ کریں گے اور ڈی ایچے فیس نائن پریزم کے آل ڈیوز کلیر کے ساتھ نو ڈیویلمنٹ چارجز پینڈنگ کے ساتھ آپ بائی کریں گے تو وہ آپ کو ایک اور اچھا ریٹرن دے جائے گا بجائے کہ آپ اپنی فائل کو یا اپنی انویسمنٹ کو ایک ہی جگہ پہ ریٹین رکھیں سو لاہوریل اسٹیٹ کے پریٹ فارم سے میں پروپر فائلز کے اندر بھی ڈی ایچے فیس نائن پریزم کے پلوٹس فیس سیون میں فیس سکس میں فیس ایٹ میں آپ کو کسی بھی پلوٹس ریٹین اسیسمنٹ چاہیے ہو آپ اینی ٹائم مجھے کال کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر پیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو ٹری ڈبل ٹو فور ٹریپل ٹو زیرو سکس ٹو کوشش کریں کہ مجھے ڈیریکٹلی ویٹس اپ پہ میسیج ڈوب کریں تو میں انشاءاللہ ایس سنہ ایس پاسیبل آپ کو ریپلائی کروں گا اگر میری ویڈیو میں کوئی چیز مسنگ ہو تو پلیز مجھے اپ ڈیٹ ضرور کریں تاکہ میں نیکس ٹائم اس ٹاپک کے اوپر اسی سے ریلیٹڈ میں ڈسکس ضرور کروں تاکہ آپ کی مزید رہنمہ ہی ہو سکے اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ فیمان اللہ